کب تک گھر میں بیٹھے سوچتے رہو گے کہ میں یہ کروں میں یہ کروں آگے قدم لیں گے تو آپ کو کچھ آپ کا بنے گا قدم لیں گے تو آپ کا کاروبار چلے گا کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے کیوں نہیں ہے ڈیلی کی کھانے والی چیزوں کا اگر آپ کاروبار کریں ان کی پیکنگ کریں جیسا کہ آج ہم آپ کو ایک مشین دکھائیں گے ڈیلی یوزج کی جو چیزیں ہیں نمک دال نمکو ایسی جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں اگر آپ ان کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں 35 سے 40 پیک جو نکالتی ہے 35 سے 40 ایک منٹ ہے یعنی کہ ایک گھنٹہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو کتنے پیک 24 پچی سو پیک نکلے گا 24 پچی سو ایک گھنٹے میں پیک نکلے گا اور ایک پیک میں بچت کم سے کم بتانی ہے کم دو رپے سے پانچ رپے بچت آئے گی کم سے کم دو سے پانچ رپے بچت ہے جو آپ کو بچت ہوگی سی پیکٹ آپ کو دو سے پانچ رپے بچت ہے اور ایک گھنٹے کو پانچ کو چوبیسے ذرب دے کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کتنا پروفیٹ ہے اس میں اور کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کو سارا آپ کو پتا چل جائے گا اگر یہ کوئی مشین لیتا ہے اس کی کوئی ورنٹی دیتے ہیں جی اس کی چھ ماہ کی ورنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے چھے ماہ میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر کے دیں گے اسلام علیکم میں ہوں احمد امجد آپ دیکھ رہے ہیں میکس وزنس آئیڈی آز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شوید صاحب اسلام علیکم صاحب کیا حال چال ہے صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں اس مشین کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دیں اس کا کیا فنکچن ہے اس میں ہم کر سکتے ہیں اس میں ہم مختلف چیزیں پیک کر سکتے ہیں نمک کے علاوہ مسالہ جات پیک کر سکتے ہیں جیسے یہ پیکنگ ہے یہ نمک کی ہے نمک کی ہے نمک کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو یہ مٹیریل کہاں سے ملے گا کتنی اس کی لاغت آتی ہے کہاں سے اس نے نمک لینا ہے کہاں سے یہ ریپر لینا ہے یہ نمک جو ہے یہ سب سے اچھی جو کھانے اور نمک ساتھ سے بہتر ہے کھوڑا میں پیا جاتا ہے کھوڑا میں پیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں سب سے اچھا نمک ادری ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ سے مشین لیتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے ہمیں ان کا جہاں سے نمک ملے گا ان کے کونٹیکٹ نمبر دیں وہ بھی دے دیں گے پوری ڈیٹیل دیں گے اس کے ساتھ یہ آپ پیکنگ کر سکتے ہیں یہ نمک ہے ان کی اپنی پیکنگ یعنی آپ بنوا سکتے ہیں اپنے لوگوں اس پر لگوا سکتے ہیں ہر قسم کے مسالہ جات دالیں چاول ہر چیز پیک کر سکتے ہیں نمکو پیک کر سکتے ہیں پچاس قسم کے ایٹم اس میں یعنی کہ یہ ایک مشین پچاس قسم کی چیزیں پیک کر سکتی ہے بلکل پیک کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں کتنی بچے تقریباً آ جاتی ہے اس میں ہر چیز کے مختلف بچے تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی رحمت سے بڑی اچھی بچے تو جاتی ہے ٹھیک ہے بڑا اچھا گزارہ چل سکتا ہے اگر کسی نے سٹارٹ نیا کوئی بندہ اس نے سٹارٹ کرنا ہے جی جی کیونکہ وہ نیا اس کو پتا نہیں ہوگا تو سٹارٹ کرے گا تو تقریباً اس کو کیا کتنے میں یہ پڑے گی مشین اگر لیتا ہے جو مجودہ ریٹ اس کا کیا ہے ابھی مجودہ ریٹ جو اس کا یہ تقریباً دو سی میں آپ ملے گی ابھی مجودہ یعنی کی چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ میٹریل کا ریٹ چینج ہوتا ہے آج اسٹیل کا ریٹ ہو رہے کل ہو رہے ٹھیک ہے اسٹیل کیسے ہر چیز کا ریٹ جو بڑھتا بدلتا رہتا ہے کم ہوتا رہتا زیادہ ہو گا اسی صاحب سے موجودہ جو ریٹ ہے اس ریٹ میں آپ کو یہ مشین ہے فیلحال یہ دو لاکھ اسی ہزار کی یہ مشین ہے آج اس کا ریٹ کچھ ہے کل کچھ ہے یعنی کہ جو مٹیریل کے لحاظ سے اس کا ریٹ ہوگا تقریباً اسی کے رینج کے تھوڑا اوپر کم ہوتا رہتا ہے اور اس میں یہ دیکھیں یہ تمام پیکنگ آپ تیار کر سکتے ہیں نمک کی مسالوں کی کوئی ہمارا ناظرین یہ مشین لیتا ہے اس نے پیکنگ شروع کرنی ہے میں ایک منٹ کے اندر یہ کتانے آئیسے پیکٹ کر دیتی یہ میں 35 سے機會 نکالتی ہے 35 سےig 00GMP پیکٹ اگر کوئی tomپہ کام کرتا ہے کیسے 24 rear 25 سو renowned گھنٹ میں پیکٹ نکلے گا اور ایک پیکٹ میں بچت کم سے کم بتانی ہے کم سے کم دو رeches سے پانچ رو پیٹ بچت اگی کم سے کم دو سے پانچ رو پیٹ بچت ہے جو آپ کو سیک پیکٹ آپ کو دو سے پانچ رو پیٹ بچت ہے اور ایک گھنٹے کو پانچ کو چوبی سے ذرب دے کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا پروفیٹ ہے اس میں اور کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کو سارا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پیکنگ کے پیسے نکال کے بجلی کے پیسے نکال کے سب پیسے نکال کے یہ اچھا سر اس کا آپ خود بھی کام کر رہے ہیں جی میں اس کا خود کام کرتا ہوں میں اصل میں نیشنل فورد میں جاب کرتا تھا ٹھیک ہے میں نے ایم ای کنامکس کیا ہوا ہے تو میں ادھر ان کا سارڈ کا پلانٹ وہ میں دیکھتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے پاس یہ چلے کہ سی سارڈ پر سمدھی نمک پیجے رہے گئے ٹھیک ہے تو پھر میں مجھے کہہ رہا تھا کراچی چل جائے تو میں نے ریزین کر کے یہ اپنا پلان لگا لیا ٹھیک ہو گیا میں نے یہ دیکھی تھی مشین ان کے پاس بھائی کے پاس تو میں نے کہا یہ تو بڑی زبرز مشین ہے ٹھیک ہے نیشنل فوڈ کے پاس جو مشین تھی وہ انہوں چالیس لاکھ روپے کی لی تھی ٹھیک ہے تو وہ جو منٹ میں ایک منٹ میں وہ ساٹھ پی کر نکار دی تھی ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ چالیس جاس یہ نکار رہی ہے اور یہ دو لاکھ اسی ازار کی ہے یہ تو زبطہ مشین ہے بڑا فرق ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے انہوں نے ساتھ لگایا ہوا تھا ہوا کے یہ کمپریسر بھی لگایا ہوا تھا اچھا اچھا وہ اس کا خرچہ لگتا ہے بڑی مہنگی پڑھ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھی تو یہ میرے بڑے اچھے دوست تھے وہ مجھے ان کے پاس لگے گئے ٹھیک ہے تو میں نے یہ دیکھی تو مجھے یہ مشین پسند آئی تو پھر میں نے بھی یہ بنوائی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میں نے پھر یہ کمال فوڈ کے نام سے اپنا جو ہے کیونکہ میرا ساتھ برینڈ لانچ کیا ہے آپ نے پیس سال میرا تجربتہ سال لگا ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اپنا پھر کمال فوڈ کے نام سے ریسٹر کر رہا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ پورے پاکستان میں بھیجتے ہیں پاکستان میں ہمارا سال جاتا ہے لانکھیں باہر بھی جاتا ہے اچھا باہر ہی تک بھی جاتا ہے سپین ہم نے بھیجا ہے دبائی بغرا بھیجا ہے ہم یہ پنک سالٹ ہے یہ باہر جاتا ہے اچھا یہ یورپ کنٹریز میں یہ جاتا ہے پنک سالٹ ہے بہت مشہور ہے آپ کو بھی پتا ہوگا یہ دیکھیں پورے پاکستان میں اگر کوئی آپ سے مال مگوانا چاہے ہول سیل ریٹ پر دیں گے ہماری پیکنگ ہے یہ جو ہے یہ دیکھیں دیکھیں جی پینک میں ہے لائٹ پینک میں کلاتا ہے یہ سب سے بیسٹ کوالٹی یہ ہے بیسٹ کوالٹی کا یہ یہ نمک ہے یہ سب سے بیسٹ کوالٹی نمک ہوتا ہے اس کی جو لیپ کی پی سی ایر کی رپورٹ ہے وہ 99.05% پیوٹی آتی ہے اس کی اللہ کی نمک ہے ہو گیا اور یہ کھانے میں یہ سب سے بیسٹ نمک ہے اور ہم جو ادھر تیار کرتے ہیں فیکٹری میں ہم دھوک ہے پور اچھے طریقے دھوک ہے باروزگرہ اس پر لگا ہوتا ہے گلو بلافٹنگ سے نکالتے ہیں جی جی تو اس کی ویسے پھر ہم اس کو دھوٹے ہم واش کرتے ہیں واش کرنے کے بعد پھر پتہ جلتا ہے اس ڈل میں پتھر بھی ہے پتھر بھی ہم الک کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم تیار کرتے ہیں وہ اس کی پیوڈی جب پھر نائنٹی نائن نمک ہوتا ہے یعنی کیا کسی کو پورا پاکستان میں یہ نمک چاہیے آگے اس نے سیل کرنا ہول سیل ریٹ پہ چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پہ چل رہے ہوں گے ان کے آپ کا نمبر میں اپنا نمبر بتاتا ہوں بتاتے ہیں یہ میرا نمبر ہے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی نمک چاہیے آپ کو ہر کسی قسم کا نمک مل سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ان کے نمبر آپ کی سکرین پہ چل رہے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اچھے سر اس میں اس کی لیندھ کم زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے بلکل آسانی سے پیکنگ آسانی سے مل جاتی ہے بلکل رام سے آپ اپنی مرضی سے پیکنگ بنوا سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے چھوٹی بڑی پیکنگ کرنی ہو اس کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں میرمنٹ دی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اچھے پارٹس بلکل رام سے مل جاتے ہیں اور اتنے کوئی مہنگے کلاسٹلی بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ جو بار سے مشینے آتی ہیں یہ خود ویسے مشینے بھی کلاسٹلی ہوتی ہیں ان کے جو ہوتے ہیں پارٹ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ بار سے مگوانا پر جائے وہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے یہ تجربہ ہے کیونکہ میں نے نیشنفل میں کام کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس انڈیا کی مشین تھی اچھے انڈیا کی انڈیا مشین تھی تو ایک دفعہ اس کا پارٹ راپ گیتا تو ہم نے بڑی مشکل سے مگوایا تھا ٹھیک اور ہمیں بڑی پریشانی ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہماری جو مشین ہے وہ تقریبہ پندرہ دن بند بھی رہی تھی ٹھیک ہو گیا تو آپ ایک منٹ جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے آپ کو آگے پرڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی اور مارکٹ میں آپ کو دینی ہوتی ہے تو پھر بڑی پریشانی بن جاتی ہے ٹھیک ہو گا تو یہ آپ کو ہر جو ہے پارٹ جو آرام سے مل جاتا ہے ایزی بلکل کوئی پریشانی نہیں دیکھ لیں مشین چیک کر لیں کتنی دیر گھر بیٹھے سوچتے رہیں گے اپنا کام شروع کریں اپنا کاروبار کریں ایک بندہ ہینڈل کر سکتا ہے نا آسانی سے ایک بندہ ہینڈل کر سکتا ہے اور ڈلی کے ایک گھنٹے کے چوبیس سو یہ پیکٹ آپ نکال لیں اور آگے حساب لگا لیں دو روپے بھی کم سے کم بھی دو روپے بھی بچتے ہیں نا آپ کو دو سے پانچ روپے تو حساب لگا لیں کتنے پیسے ایک گھنٹے میں بچتے ہیں اگر آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہ مشین اپنے دو تین مہینوں میں پیسے پورے کر دے گی تو آپ ان کے نمبر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں جو سٹور ہوتے ہیں ان کی پیکنگ آپ لے پیکنگ کرکے دے سکتے ہیں ان کا برینڈنگoo پر کر سکتے ہیں ان کے برینڈنگک کے چھپوا کی برینڈنگ بنا کے ان کو دے سکتے ہیں اور اس میں بھی کافی مارجن آپ کو ملجاتا ہے ملجاتا ہے اس میں آپ کو سارا میٹیلل دے دیتے ہیں اور آپ نے صرف مشین پر پیک کر کے دے دینا اور پر پیکٹ کے حساب سے آپ نے اپنا پرافٹ لیم کے ساتھ آپ کر لیتا ہے جو بھی ہوتا ہے اور بڑا اچھا کام ہو جاتا ہے ماشاء اللہ اگر یہ کوئی مشین لیتا ہے اس کی کوئی ورنٹی دیتے ہیں آپ جی اس کی چھ ماہ کی ورنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے چھ ماہ میں کوئی اشیو ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر کے دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ مشین چیک کر لیں جی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ